آپ کو معلوم ہے جیسے کہ بھی آپ کے پیپلز قریب ہیں اور اس میں آپ کے جو نیا پیٹرن آیا ہے جو نیا پیٹرن آیا ہے وہ پیٹرن وہ ہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا میں ایک دفعہ آپ کو بتایتا ہوں میں ایک دفعہ بتاتا ہوں اور اس میں ایک نئی چیز کا ہے جسے کہتے ہیں سل او بیس لرننگ اس پہ میں تھوڑا سی آیا آپ پہ بات کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ بتا ہوں کہ آپ کا جو پیپر ہے پیٹرن وہ وہ ہی ہے جو آپ نے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیئے تھوڑا سا اضافہ ہے مثال کے طور پر سیکشن اے یہ آپ کا جس نے ففٹین مارکس کا تھا اسی طرح ففٹین مارکس کا ہے چار اسی نہ آپ کو امشن دی جائیں گی آپ نے چوز او کریٹ ون کرنا ہے چوز اے بیسٹ ون ٹھیک ہے جوڑا پڑھنا اوبجیکٹیز ہوں گی پڑھنا انسیکیوز ہوں گی آپ کی یہ سیکشن اے ہے آپ کے بورڈ کا جو نیا پیٹرن ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے اولڈ پیٹرن میں بھی جی تھا ٹھیک ہے پھر سیکشن بی کے ساتھ بڑھتے ہیں تو سیکشن بی میں آپ کو یاد ہوگا تو تھرڈی سکس مارکس کا سیکشن بی ہوتا تھا اب بھی وہ ہی ہے جس میں نائن مارکس نائن کوسن آپ نے کرنے اور ہر کوسن جو ہے بیٹا وہ کتنے مارکس کا ہے فور مارکس کا ہے یعنی ابھی میں آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں تھے اس نے آپ کو گیارن کوسن دیا جائیں گے اور آپ نے یہ بارہ مارکس کا ہے اور جس میں کتنے تو یہ بیٹا کوسن کتنے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے سمجھے آگئے بات اور اس فرح کا جو چپٹرز included ہے وہ یہ آپ کے پاس میں آپ کو تعداد ہے چپٹر 1 سے لے کر چپٹر 9 تک اس میں 9 بھی شامل ہے چپٹر 8 تک 9 نہیں 8 تک یہ ٹھیک ہے سمجھا آگے بعد پیٹن وہی ہوگی ہے چپٹر 1 سے لے کر چپٹر 8 تک یہ سیکشن بھی آپ کا جس میں سے آپ کے آپ نے 9 قسطن کرنے آپ کو 12 یا 11 قسطن دیے جائیں گے سیکشن سی یہاں بڑھتے اس میں یہ سیکشن سی 24 مارکس کا ہے کتنے مارکس کا ہے اور وہی چپٹر 9 سے لے کر چپٹر 17 تک اس میں 3 ام آتا ہے فیکٹر جمیٹری آتی ہے اور اس قرآن چپٹر 9 آپ کے پاس جو 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 آپ کو جس میں فارمولا ہے ٹھیک ہے یہ میڈ پوائنٹ فارمولا ہے تو یہ آپ کے پاس سیکشن سی ہے یہ آپ کے پاس سیکشن سی ہے صرف ایک تھوڑی سی چھے جائے جائیے پیرے پیرے آپ کو سیکشن سی میں تین قسطن کرنے ہوتے تھے کتنے قسطن یعنی آپ کو چار قسطن دیے جاتے ہیں یا پانچ قسطن دیے جاتے ہیں عام طور پر چار تو ان چار میں سے آپ کو تین قسطن کرنے ہوتے جس میں دو ایک چپٹر 9 میں سے آتا دو تھیرم آتا ہے اور ایک پیرے جمیٹری چپٹر 17 سے آتا ٹھیک ہے ایک قسطن کہاں سے آتا ہے بڑا بولو چپٹر 9 سے ٹھیک ہے دو قسطن کہاں سے آتا ہے بولو تھیرمز دو قسطن اس کہتے ہیں بڑا تھیرمز کے اور آخری قسطن جو آتا وہ کس کہتا ٹیکٹیکل جمیٹری کا چپٹر 17 جو چپٹر جمیٹری ہے ٹھیک ہے جس میں آپ آسانی سے چپٹر 9 اٹھیرم کر کے پیرے جمیٹری کیے بغیر بھی آپ اس کو سائنس سوال کر سکتے ہیں لیکن اب تھوڑی چیچے آئیے یہاں سب آپ کو چاہ تین قسطن نہیں کرنے بلکہ چار قسطن کرنے کتنے قسطن کرنے چار یعنی وہاں کتنے کرتے تھے بیٹا تین اب کتنے کرنے چار قسطن جیسے یہاں نو قسطن کرنے یہاں کتنے کرنے چار پہلے کتنے کرنے تھے تین اس کے حضر ہر قسطن کے کتنے نمبر ہوتے تھے آٹھ کتنے ہوتے تھے اب ہر چھے نمبر ہوں گے کیونکہ تھیرم آئیں گے اس میں تو آئیں گے تھیرمی ٹھیک آئیں گے تھیرمی لیکن ان کو اور اس کتنے چبر سیونٹین ہوگا جیسے دیسپیوشن ہوگی ایک قسطن بڑھ جائے گا پانچ قسطن دیا جائیں گے اور ان میں سے آپ کو کتنے کرنے ہوں گے بیٹا چار قسطن کرنے ہوں گے تو اب ہر قسطن کے کتنے واقس ہوگے بیٹا سکس پہلے کتنے ہوتے تھے آٹھ ایک یہ چینج آئیے ایک چینج دیا یہ اب دوسری جو بڑی چینج ہے یہ بڑی اہم ہے اس کا وقت سے جو تھا کہ جو چیٹنگ والا ترتیب چل چکی ہے اس کو ختم کرنا اور اسی کے لیے آپ کا اب یہ یہ نائن فالوں کا جو بھی جو پیپر ہوگا وہ ایس ایل او بیس لرننگ ہوگا کیا کہ بڑا بولے ایس ایل او بیس لرننگ اس کا حضب کیا ہے سٹوڈن لرننگ آؤٹکمز سٹوڈن لرننگ آؤٹکمز اب سٹوڈن لرننگ آؤٹکمز سے جو بات میں آپ بتا رہا ہوں آپ وہی بات بتائیں یہ ایس ایل او نہیں ہے بلکہ جو بات میں آپ بتا رہا ہوں اس بات کی بنیاد پر آپ کچھ ایکسٹر بات خود سے بتائیں یہ ایس ایل او یہ کیا بیٹا آپ کے ساتھ مثال دیں میں مثال دوں جیسے ہر اے پلس بی ہول سکیر اب آپ نے انشاءاللہ آپ کو میکس کے کوئی پرانو نہیں ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو میکس میں پہلی ایس ایل او بیس لرننگ یعنی ایس ایل او کا دوسرا مصر بتایا کیا ہے بیس کنسپچول لرننگ کیا ہے بڑا بولو کنسپچول لرننگ اس کا دوسرا نام کیا بڑا بولو کنسپچول لرننگ آپ کو بیس کنسپس آنے چاہیے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کچھ ضائع باتیں شروع سے لکھو دا میں آپ جتنی ویڈیوزیں دیکھ لیں میں آپ کو بیس کنسپس کر سکتے ہیں آپ اپنی creative thinking کے ذریعے سے اپنی سوچ کے ذریعے سے آپ کیا کیا result کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کر سکتے ہیں a square plus b square equal ہوتا ہے a plus b square minus two a b میں نے یہ بتایا آپ کا reply یہ ہونا چاہیے آپ کی سوچ یہ ہونا چاہیے آپ کا outcome یہ ہونا چاہیے تو یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب آپ بس بیسک کنسپٹس ہوں گے کیونی plus two a b جا کے کہا جائے گا minus two a b وہی بات ہے اس کے بیس بیس کا طریقہ پر غور سے دیکھیں plus two a b وہاں شرا گیا کیا ہو گیا minus two a b اب ایس ایلو بیس لرننگ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤ اور آپ کو یہ بھی آنا چاہیے آپ کو یہ بھی آنا چاہیے تو اس کی صرف ایک فارمزین میں ہو بلکہ ہر فارمزین میں ہو جیسے a plus b whole square a square plus two a b plus b square بھی ہے ٹھیک ہے a plus b whole square a square plus b square plus two a b b ہے اس لرح a square plus b square plus two a b a plus b whole square بھی ہے میں آپ کو مشہر بتاتا ہوں جو چیز آپ left سے right یاد کریں جب آپ یاد کریں جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو تین چار زندہ یاد لے گا چوتھنے بھول جائے گا جب آپ سمجھیں گے تو ساری عمر آپ کو نہیں بھول لے گا ایک نظر دیکھیں گے آپ کو آ جائے گا سمجھا گی تو ایس ایلو بیس لرننگ سمجھے بڑا ایس ایلو بیس لرننگ یہ ہے کہ آپ کی لرننگ کنسکچر ہو آپ کی لرننگ جو ٹیچر آپ کو بتائیں آپ اس سے کیا کریں بیٹا ریزلٹ ڈی ڈیوز کریں ریزلٹ کنگلور کرے اور اس ریزلٹ کی بیس پر آپ پر کوششن آئی یہ ہے ایس ایلو بیس لرننگ سمجھائی بات بہاہ سامدھ آئی بات سمجھائی جو پس جائی ہے اب میں آپ کیوں何ے اور کیا چیز ہے یہ یہ ؟ یعنی کنسپچئول کوڈسن لوگے اور کیا چیز ہوگئی بھائی اور کیا چیز ہو سکتی ہے ایس ایلو کا کیا مطلب ہے اور چیز یہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آپ کی بک میں ایک سائز 5.4 میں ایک question ہے x4 plus 64 یہ آپ کی بک میں ہے یا نہیں ہے لیکن اب آپ کو ایک ایسا question یہ جائے گا جو آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن ہوگا اسی طرح اب دیکھیں y4 plus 81 اب یہ آپ کی بک میں کہیں نہیں ہے یہ آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن یہ question جیسے solve ہوتا ہے یہ question بھی basic اب جو بندے کی جس بندے کے concept ہوں گے یہ buy a committing scale solve ہوتا ہے یہ buy a committing buy a plus 2 a b کرنا ہے minus 2 a b کرنا ہے تو ضائفت اس سے پتا ہے یہ بھی buy a committing scale resolve ہوگا یعنی اب question بلکل ہو بہو وہی نہیں ٹھاک دی جائے گا بلکہ question کی value change کر دی جائے گی question کی value ٹھیک ہے اب اس کا کیا فائد ہوگا اس کا یہ فائد ہوگا جو بچے pockets لے کے جاتے ہیں cheating material لے کے جاتے ہیں تو وہ جا کے کپیوں میں اپنے pockets میں وہ یہ question ڈھوڑنگ ان کو یہ question نہیں ملے گا اور cheating نہیں ہو سکے گی تو پھر یہ question کون بنے کر سکے گا جس کے اس question کرنے کے consent بنے ہوں گے ٹھیک ہے بہتا یہاں میں نے آپ کو یہ question دیا ہے لیسے جیسے میں نے کہا آج اب یہ کرنے جا رہے ہیں اب یہ تا آپ کو یہاں دیا ہے جی 1 plus 2 x plus x 4 آج ہی یہ question دیا ہے اس کا کہا کہ جی h cf اور lc معلوم کریں ٹھیک ہے اب h cf اور lc معلوم کرنے کے لئے آپ نے فامولا پڑا ہے کیا پڑا ہے بیٹا a cross b multiple x cross l یا تم پہتے ہیں نا product of 2 polynomial is always equal to product of the h cf and lcf فامولا جو آپ کو پہلے پہلے آپ h c معلوم کریں گے وہی division method سے وہ آپ کو جب معلوم ہو گیا آپ h c معلوم کریں گے a b کو l پر divide کرنے پر اب یہ concerns آپ کو دینی ہے نا اب a b تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کو ایسی values دی جائیں گی جو question میں جو exercise میں جو topics میں جو example میں نہیں ہوگی topic وہ ہی ہوگا method b وہ ہی ہوگا values change جائیں گی جیسے میں نے آپ کہا کہ میں نے آپ کہتا ہے a plus b اس کے رجی کرو s plus b اس کے رجی کرو s plus b تو اب جو a plus b ہو وہ تو کچھ ہی ہو سکتا ہے وہ تو مثال ہے وہ تو یہ ہی ہو سکتا ہے x plus rai کو اس کے تو کیا فامولا change ہوگا value change ان سے فامولا change ہوگا نہیں ہوگا تو ایسے ہی یہاں آپ کے پاس a اور b change جائیں تو کیا یہ فامولا change ہوگا نہیں change ہوگا اور سنویے بات کو دجھے ہے s lo based میں آپ کو ایک اور مثال ہے تو physics کے اندر کیونکہ physics میں پڑھاتا ہوں physics میں میں آپ کو ساتھ s lo کی آپ کو اور اشید سمجھائے جائیں گی physics میں پہلے پہلے کیا ہوتا تھا رڈا آپ کے پاس exercise جو سے conceptual question آتے تھے کیا تھے رڈا اب exercise جو سے conceptual question بہت کم آئیں گے 30% صرف کتنے percent 30% ٹھیک ہے سمجھائی بات آپ کے 70% question of topics میں سے آئیں گے اب جس منجھ نے اپنے teacher کے lecture کو سنا سنا اور سمجھ ہے جو آپ دے دے گا s lo based اگر صحیح طریقے سے وہ لینے تو وہ کس تو ہوتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے میں آپ مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھا جائے گی میں ایک لکھتا ہوں جی prove that ٹھیک ہے کیا لکھا ہے prove that w is equal to f dot d f dot d also explain dot product also dot product ٹھیک ہے what angle what angle would use here and why and why یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو question دیا کہ کہ سے دیا آپ کی book میں سے دیا چپٹر 6 میں سے دیا work power energy کو question دیا اب یہ question کون سے ہے آسان سا question what is work what is work اب دیکھیں اس کو میں نے کیا کر دیا change کر دیا work z dot d dot dot product جس کون سے استعمال ہوتا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کی تو وہاں کے پاس کان سیدھ ہوتا ہے بیس کے رانگ کام رہا ہے فورس لگ رہی ہے فورس لگ رہی ہے لہذا کان سیدھے استعمال ہو رہا ہے لہذا کان سیدھے سمار کریں گے اب دیکھا سمیلائی جنی ترطیب بزل گئی ہے یہ question آپ کی بھک میں کہیں بھی نہیں ہے لگر آپ کو دے دیا گیا تو یہ کہاں سا ہے ٹاپک میں سے ٹاپک موجود ہے ٹاپک وہ ہی ہے ٹاپک موجود ہے آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے اب آپ نے وقت نہیں بتاؤ چپ سکس پڑھ 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 کو تبدیل کر دی گئے question کو answer ہوئی ہے answer یہ چیز ہوگی اسے بھولتے ہیں slo base learning اب جس بندے کے concepts بنے ہوگے اس کے ذہنے دو آجے گا یہ work کا topic ہے اور اس میں پوچھا جا رہا ہے کس کے سلو base learning اس لگ آپ کی جو ال سلو base ہی ہے تو وہ ضرور test کریں گے لیکن پہلے section b جو ہوتا تھا وہ سارا کس conceptual questions سے آتا تھا physics section b جو ہوتا ہے آپ کے پاس کتنے ہوتے بڑا physics کے section b کے mark سے ہوتے ہیں 32 ہوتے کتنے ہوتے بڑا 32 8 person کرنے ہوتے اور وہ آج کیا excels سے آتے تھے لیکن آپ کس میں سے آئیں گے topic میں سے اب 30 percent آپ کی excels کو touch کیا جائے گا 70 percent آپ کے concepts کو touch کیا جائے گا کس کو concept اس لیے کہتے ہیں اب کون سا بندہ SLO base tappers solve کر سکتا ہے وہ سکتا جس کے concept strong ہو گے concept آج اس کا ایک اور مقصد cramallization جو کہتے ہیں ریٹا ختم کرنا ہے cheating تو ختم کرنا ہے ہی اور ایک اور مقصد کیا ہے ریٹا ختم کرنا ہے کہ بعد بچے کیا کرتے ہیں ریٹا مارتے ہیں اب ضائمت ایک بندہ یاد کر گیا what is work اس کو یاد آگے لیکن اس کو یہ اوپر نہیں پتا کہ what is work question ایسے بھی آسکتا ہے اور اس لئے بات نہیں تو وہ کہے گا یہ question آئی لیکن آگیا لانکھ آگیا 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 اب میرے آپ کو مثال دی یہ وائی فو بلس دی وال اب آپ آگیا گا میٹس میں صرف ویلی چینج ہوئی باقی تو کوئی چینج ہوتا ہی نہیں کیونکہ میٹس تو آگی کنسپچول میٹس ہوتی ہے اور دوسر کنسپچول پوشن اب ایکسیسیز سے 30% آئیں گے باقی کیا ہوگا بیٹا باقی ٹوپکس آئیں گے باقی پیٹرن وہ یہ جیسے ہوں گی پھر ڈی ڈی ڈو مارکس کے سیکشن بی ہوگا جو کنسپچول بیس ہوگا جس میں ٹاپکس کے شارٹ کو زیادہ ٹچ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ کوششن دی جیسے کہ میں آپ کوئی مثال دی دی اور سیکشن سی میں اس سے لانگ کوششن ہوں گے ٹھیک لیکن کہاں سے ایک سی بلکہ ٹاپکس میں سے ٹھیک ہے بیٹا ایسے لوگ بیس لرننگ مطلب شارٹ پھر بے بتا رہا ہوں آپ کی جتنے کنسل سرانگ ہوں گے آپ اتنا ہی اس پیپر کو اچھا کر سکوگے لہٰذا پیپر کوئی نئی چیز نہیں آپ نے پرشان نہیں ہو نا لیکن وہ ہی پیپر ہوگا پیٹن بھی ہوگا صرف کیا ہوگا بیٹا کنسل بیس ہوگا کیا ہوگا بیٹا کنسل بیس تائیو سو مچ مچ سو بیٹا بیٹا